بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اکم ٹو مائی گوڑوی چینل میل کر تیم کہ آپ لوگ خییست ہیں ہوں گے اللہ کا شکر کہ میں بھی ٹھیک ہوں جو میرے بہن بھائی پاکستان میں جو پاکستان سے باہر ہے ان کا جو بھی دو خدر تک اللہ تعالیٰ جنر کریں اور جو میرے بہن بھائی بے لادہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک سالیہ دعاتہ فرمائیں آمین آمین سبما آمین تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سے ایک گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرا چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کرنے اور میری ویڈیو کو پورا باج کیا کریں اور جن لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا مندل سے شکریہ دا کرتی ہوں تو ویڈیو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں کچھن میں ہوں اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج سنڈے کا دین ہے آج میں پولیو لے سے فارغ ہو گئی ہوں تو میں اپنی پسندیدہ بچوں کی اور اپنی پسندیدہ میں آج ڈش بنا رہی ہوں بچے بھی کہہ رہے ہیں ساگ کو تڑکا لگائیں ساگ میں نے پکا کے فریز کیا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں ساگ کو تڑکا لگائیں تو مجھے بھی مٹنک آ لیتی ہوں پھر اس کے بعد بچے بہت خوش ہوں بچے بہت مزدار لگتے ہیں آپ بھی ضرور ساگ اور ساگ کے ساتھ مٹنک آ لیتی ہوں پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں تو یہ ساگ پڑا ہوا ہے یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا میں نے باہر نکال کے رکھ لیا ہے یہ تھوڑا سا میلڈ ہو جائے گا تو پھر اس کو تڑکا لکانے میں آسانی ہوگی تو اب میں مٹرяти کا باللوم یہ میں نے مٹر نکال کے رکھ لیا ہے تو یہ یہ چھوٹے چھوٹے مٹر میں نکال رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اپ تمام پہتا ہیں کہ ماں کیا کرتی ہوں یہ میں حدہ سے جوٹے چھوٹے میں کچھ newspaper ر مرگیں کو بیزیmaan تو ملکیوں کو ڈال کے تو پھر اس کے بعد ہم اگلی تیاری کر لیتی ہیں آلو جو ان کو چھل کے کٹ لیتے ہیں دوبر یہ میں نے ادرک اور سبز میڑچ ٹوماٹر پیاز وغیرہ میں نے بنا کے رکھ لیے ساگ میں تھوڑی میرچ جو کام تھی تو میں سبز میرچ ساتھ ڈالوں جب تڑکا لگاؤں گی تو یہ میں اب آلو بنا آ رہی ہوں آلووں کو میں بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم پکانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ آلو میں نے کٹ کے تو میں نے ان کو بھو لیا ہے اور مسالی میں نے سارے تیار کر لیا ہے یہ ٹوماٹر اور پیاز جو تھوڑا سا پیاز میں ساگ میں ڈالوں گی اور یہ ادرک اور سبز میرچ اور پیاز ساگ کو تڑکا لگاؤں گی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لسن اور ٹوماٹر وغیرہ سارا کچھ ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیاز یہ اتنا سا پیاز بس زیادہ نہیں اتنا سا پیاز اور اور زیادہ سارا ادرک اور سبز میرچ اور سبز دنیے کا ترکہ لگائیں تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور جو ہوتا ہے لسن اس کی سمیل لاتی ہے ساگ میں سے پھر اس کا ذائقہ نہیں اچھا لگتا اب میں ان کو چٹو وٹے میں سارا جو مسالہ وہ بریق کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد پکانا سٹار کرتے ہیں اس چاولوں کو پیاز بھی میں ساتھ میں کار لیتی ہوں اور کار کی اس کو بھی رکھ لیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گیس جو تھوڑی تھوڑی سی آتی ہے تو میں اس کو تڑکہ لگا کے ساکھوں تو دوسرے چولے پہ ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی اور ساتھ میں چاول بھی پکا لوں گی یہ میں سارے جو سبز دنیاں وغیرہ ہے اور مسالے وغیرہ جو سارے پیار کر لیے ہیں ان میں ساتھوں پکا لگا رہی ہیں جی میں نے پیلے پہ رکھتے ہیں میں نے پیاز چاہم ہوتا دیا ہے جیسے پیاز چاہم ہوتا ہے چاہم ہوتا ہے پھر اس میں میں ادرک اور سبز میری شام کر دیا ہے جیسے پیاز چاہم ہوتا ہے جیسے پیاز چاہم ہوتا ہے اس میں ادرک اور سبز میری شام کر دیا ہے سبز میری شام کر دیا ہے سبز میری شام کر دیا ہے جیسے پیاز چاہم ہوتا ہے اگر 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 کل گھانا تو کافی سارا بریتا آپ نے ڈالنا اور یہ بہت ہی ملیتا بنتا ہے اس کو گون لیتے ہیں اور جو میں نے کس چٹو پہ میں نے ادرک اور سبج میں نے بریتی ہے اس نے تھوڑا سپانی ڈال تھی تو اس میں ڈال اس کو اور تھی طرح سے پکا لیتے ہیں کریس میں ساوشانہ کر دیں گے ملد ہو جا ہے ہمارا کی طرح سے بون چکا اور اس نے کیا بھی چھوڑ دیا اب میں فالشامل کر دیتی ہوں اور اس کی آنٹ جو ہلکی کر دیتی ہوں تاکہ یہ ہلکی آنٹ سے یہ جو برسے جا رہا ہے ملد ہو جا رہا ہے اچھا طرح سے اس کا پانی خوش پوز ہے اب اس کو ہلکی آنج میں ایسی میں پکنے پریے رکھتے ہیں میں نے دوسرے چلے پچڑا دیا ہے ادھر یہ پک رہا ہے تو یہ میں نے چاولوں کے لیے میں نے گئی رکھ دیا ہے اب پیاز شامل کرتے ہیں اب چاول سکا لیتے ہیں چاولوں کا پیاز میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ تقریبا براؤن ہونے والا ہے اور یہ بطن میں نے کافی بڑا لیا ہے یہ میرے شادی کے پتیلے ہیں جو یہ سے مجھے بلے تھے تو میں نے اس وقت سے میں نے جو پیٹی ہوتی ہے میں نے اس میں رکھے ہو گئے تھے تو اب میں نے نکال لیا ہے اور اب میں استعمال کر رہی ہوں تو ان پتیلوں کے لیے تو ایک لائک بنتا ہے ایک سبسکرائب بنتا ہے اور ایک کمینٹل بنتا ہے کہ میں نے اپنے جو شادی کے میرے فتیلے تھے میں نے اب استعمال کر دی ہوں داری بات تو اس وقت تو ہماری جو فیملی چھوٹی تھی اب فیملی بڑی ہو گیا تو اس وجہ سے تو ٹھوڑا برطن چاہیے اب یہ پتیلوں کی وجہ سے مجھے آپ ضرور سبسکرائب کر دیں ویور پیاز مارا براؤن ہو گیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں اس کا کلر نکالتے ہیں ویور میں نے پیاز کا کلر نکال لیا کریں تو کلماتے ہوں تو کلماتے ہوں جو پیاز کا پیاز اور کبھر کا پیاز کریں پیاز کا پیاز اور کھبر کا پیاز escrito جو آور پہیں بیشتگی کمیچنے سوال پہیں سپیکی پنا چاہیے چاہیے ہوں کچھ لوگ ہوتے جب چاول ڈالتے ہیں مرمی بہتر ہے یہاں کو بڑا بیٹر ہے اگر یہ مسالے والی کوئی بھی چیز آگے دارکی نہیں آگے یا بادیائے کا بھول آگے یا کالی میرے کے لہنگ اگر آگے تو اس کو بڑی اوجن ہوتی ہے لیکن کبھی میں نے دال دیا ہے وہ نے کالی مسالے کے کھا کرے تو میں تو جو بھی مسالے کی چیز آگے مسالے جو کہتے ہیں ہوای بادی کے لیے یہ وہ ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے کالی میرے چورے یہ مسائلہ اگر میرے چاولوں میں یا ستھالن وغیرہ میں آجا تو میں تو اس کو کھا لیتی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں کالی میرے چورے یہ ساری چیزیں نکال کے رکھتے جاتے لیکن میں کھا لیتی ہوں اور کھانا بھی چاہیے پھلیس میں جو سرک میرے چھوڑی ڈال دیئی زیادہ نہیں تھوڑی سے یہ نا کہ سپائسی کے چکر میں زیادہ ہی سپائسی ہوگی پھلیس میں نے ڈال دیئی پھلیس میں ماترشاں مرکار کے او سپارا سپائے گئی مٹروں کو پھینے فرائی کر لیا میں آلو ڈال کے ایک دو منتا کن کو فرائی کر لیکن مٹروں کو پھینے فرائی کر لیا میں اسے پانی شامل کر دیتے ہیں میرے چیز پانی کم لیتے ہیں تو اس لیے چکلنے میں چھوڑے ہی چھوڑے پانی کسرک وغیرہ ہوئی تو میں زیادہ دم زیادہ لگائوں جو ہمارا جو رمال ہوتا ہے پونہ جس کو کہتے ہیں کچھ لوگ رمال کہتے ہیں کچھ پونہ کہتے ہیں کچھ پندوری کہتے ہیں تو اس سے میں اس کو گیلہ کر کے بھگو کے تو اس کے ساتھ دم لگا لوں گی تو پھر وہ اچھی طرح سے پک جائیں گے یہ ساگ ہمارا ترکہ لگ گیا ہے ساگ ہمارا ہو گیا ہے اب اس میں ہم سبز جو دنیاں وہ شانو کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا ملائی کی طرح یہ ساگ جو بنا ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے سبزن یہ میں نے شامل کر دیا ہے اب اس کو ڈاپ دیتے ہیں اور پھر چاولوں کی طرف چلتے ہیں جیسے ہی چاولوں کا پانی میں اب آل آئے گا تو پھر میں چاول ڈال دوں گی اس کے بعد ڈی شورٹ کر کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں چاولوں نے شامل کر دیئے اور جیسے یہ پکتے ہیں پھر آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتے ہیں دیکھو کتنا ہی کورسٹ لگ رہے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور خشبو بھی بہت زبردستہ آ رہی ہے تو آج تو میرے مزے ہو گئے کیونکہ پولیٹے پہ جاتی تھی اور دپہل کا کھانا میں گھارا کے کھاتی تھی کبھی شام ہو جاتی تھی کبھی تین بس جاتے تھے لیکن آج میں گھر میں تو آج تو مجھے میری موجی موجی ہیں ساتھ میں میں نے یہ کیرہ جو کٹا ہے اور ساتھ ہے یہ ساتھ میں ترکل گیا ہے تو اب ہم دپہل کا کھانا پھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں ہستے رہو مسکراتے رہو خوش رہو اللہ حافظ موسیقی